بسم اللہ الرحمن الرحیم لاس لیکچر میں ہم نے لیکچر نمبر سکس میں ہم نے ایکولیبیم کانسٹنٹ پڑھا تھا اور ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے ہم ایکولیبیم کانسٹنٹ یعنی کہ کیسی کا ہم یونٹس کوئی بھی اگر ہمیں ایکویشن دی جائے تو ہم اس کے ایکولیبیم کانسٹنٹ کے یونٹس کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں آج ہم نے کچھ نومیریکل کرنے پرابلم 9.1 آپ کے بک میں دی ہوئی ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک ہمیں ایکویشن دی جائے گی بیلنس کیمیکل ایکویشن اس میں ہم نے اور کنسٹریشن بھی دی جائے گی اس میں ہم نے ویلیوز پڑھا کر کے ہم نے ایکولیبیم کانسٹنٹ کی ویلیو نکال لی ہیں پرابلم 1 9.1 ہائیڈروجن ایچ ٹو پلس آئی ٹو دونوں مل رہے ہیں ایکول ٹو ایچ آئی یہ ایچ ٹو مولیکلر فارم میں ہے آئی ٹو مولیکلر فارم میں دونوں ایک ایک مول ہیں اور یہ دو مول ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ ایچ آئی بنا رہے ہیں اس میں ایچ ٹو ہائیڈروجن کی کنسٹریشن جو ہے وہ ہمارے پاس دی ہوئی ہے 0.05 مول پر ڈیسی میٹر کیوب آئیوڈین کی کنسٹریشن کنسٹریشن یعنی کے اماؤنٹ وہ آپ کے لارز بریکن میں شو ہوتی ہے equal to 0.06 مول پر ڈیسی میٹر کیوب اسی طرح ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ جو پروڈکٹ ہے اس کی دی ہوئی ہے 0.49 مول پر ڈیسی میٹر کیوب ہم نے کیسی کی ویلیو نکال لی کہ ایکلیبیم کانسٹریشن کی ویلیو جو ہے وہ کتنی ہوگی سب سے پہلے اس کی ایکویشن لکھتے ہیں کہ جو ایکلیبیم کانسٹریشن ہے وہ ایکول ہوتی ہے ہائی پروڈکٹ ہم اوپر لکھتے ہیں اور اس میں یہ دو مول ہے تو دو مول اس کی پاور میں چلے گے اور پروڈکٹ ریکٹن لکھنا ہے تو ریکٹن ہمارے باہر نیچے آئیں گے ایچ ٹو اور آئی ٹو دونوں آپس میں ملٹیپلا ہوں گے یہاں پر پلاس ہے تو پلاس نہ کر دیجئے گا یہاں پر ملٹیپلا ہوں گے کیونکہ ہم نے دیفنیشن میں پڑھا تھا کہ یہ پروڈکٹ آف کانسٹریشن آف ریکٹن ہوتے ہیں تو یہاں پہ ان دونوں کو ملٹیپلا کیا ان کی ویلیوز جسٹ آپ نے پوٹ کرنی ہے ہائیڈروجن ہائی کی ویلیوز 0.49 ہے ہائیڈروجن ایچ ٹو کی 0.05 ہے اور آئیوڈین کی 0.06 ہے جب آپ پوٹ کروئے اس کا سکیر لیں تو یہ آئے گا اور ان دونوں کو ملٹیپلا کریں تو ہمارے پاس 0.030 آئے گا ان دونوں کو ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس 80 آجے گا تو یہ ہمارے پاس ایکویلیویم کانسٹرنٹ کیسی کی جو ویلیو ہے وہ آجے گی 80 تو ہمارے پاس اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی یونٹ نے لکھا ہوا کیونکہ کوئی بھی فیزیکل کونٹیٹی اس کا ایک تو ویلیو ہوتی ہے اور ایک اس کے ساتھ یونٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کا کوئی بھی یونٹ نہیں ہے جیسے ہم نے لاسٹ اپ اچھلے لیکچر میں اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو ہم نے جو یہ ہی ولی جو بیلنس کیمیکل ایکویشن ہیں اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کا نو یونٹ یعنی کہ کوئی بھی یونٹ نہیں ہوتا سمپل سی بات ہے اس کا مول پر ڈیسیمیٹر کیوں گا اس کا بھی مول پر ڈیسیمیٹر کیوں گا اس کا بھی مول دو اوپر ہے اور دو نیچے تو دونوں کٹیں کٹ کراوس کریں تو one آتا ہے یعنی کہ کوئی بھی نو یونٹ کوئی بھی اس کا یونٹ نہیں ہوگا جسٹ جو کیسی کی ویلیو ہے وہ آ جائے گی تو یہ مربع 9.1 ایک پرابلم اسی طرح یہ آپ نے جو آپ کو اسائیمنٹ ہوگی آپ نے اس میں یہ پرابلم 9.1 کرنی ہے اسے کے ساتھ میں آپ کو بک میں دکھاتا ہوں کہ بک میں بھی دو اور پرابلمز لکھی ہوئی ہیں 9.1 9.2 9.3 ٹوٹل تین ہے تو یہ تینوں جو ہیں وہ آپ نے کرنی ہے یہاں بے آپ کی بک پیڈیا میں موجود ہے اور اس میں آپ 9.1 ایک پریبیم کانسٹنٹ اینڈ ایٹس یونٹس آپ ٹاپک اپنا دیکھ سکتے ہیں اوپر سب سے پہلے انہوں نے ڈیفنیشن دی ہے نیچے کیسی کی ویلیو نکالی ہے جو ہم نے پیچھلے لیکچر میں پڑھا تھا اس کے بعد پی نمبر ٹویل پہ یہاں پہ آپ کی وہی اگزامپل دی ہوئی ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیئی تھی پہلے میں اس کا آئیڈروجن ایچ ٹو آئی ٹو آئیڈروجن آئیو ڈائیڈ اس کے یونٹ سنو نے کہا جی نو یونٹ ہے اس کے بعد ایچ اینڈ ٹو اور ایچ ٹو یہ آمونیاں بنا رہا ہے اور اس کا جو یونٹ ہم نے لاسٹر لیکچر میں نکال لے تھے مول مائنس ٹو ڈی ایم پلاس سکس یا سمپل سکس اس میں یہاں پہ آپ کے سامنے پرابلم نائن پوائنڈ ون دی دی ہے ون ہائیڈروجن ریکٹ ایو ڈائیڈ آئیو ڈین ایٹ ونٹی فائی ڈگری سینٹیگری ٹو فارم ہائیڈروجن آئیو ڈائیڈ بائی آئیو ڈائیڈ بائی آئیو ڈائیڈ ریکشن ایس فولوز آپ نے جب ایک دران لکھنا ہے اس کے اندر اسائیمنڈ میں اپنی کوپیس بغیرہ یا ریجسٹر بغیرہ پر اتاریں گے تب بھی آپ نے ایز ایٹ اس ہی لکھنا ہے اس میں ایکویشن دی ہوئی ہوئی ایچ ٹو اور آئی ٹو ٹو ایچ آئیڈ بناتے ہیں نیچے ویلیوز ہی ہیں اور ان کا سلوشن انہوں نے اسی طرح نکال کے دی ہے اور لاسٹ کے آپ اس کا آنسر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایٹ اس کا آنسر نکل ہے جو ہم نے بورڈ پہ نکال لاتے ہیں اسی طرح پرابلم نائن پوائنٹ ٹو نیچے دی گئی ہے اس کے یہاں پہ آگے پرابلم نائن پوائنٹ ٹو میں N2 اور 3H2 کی اگزیمپل ہے اور ایمونیاں بنا رہے ہیں تو یہاں پہ نیچے سلوشن کے اندر آپ کی ویلیو جو ہیں وہ دی گئی ہیں تینوں کی اور آپ نے اسی طرح کیسی کی ویلیو جو ہے وہ فائنڈ کرنی ہے اور نیچے پرابلم نمبر نائن پوائنٹ ٹری ہے آپ کے پاس جس میں پی سی ایل تھری اور سی ایل ٹو پی سی ایل فائی بنا رہے ہیں تو یہ اسی طرح آپ نے کرنا ہے یہ تینوں کے تینوں جو ایکویشنز ہیں تینوں کو اسی طرح ایز ایز ہی کوپی پیسٹ جو ہے وہ آپ کر دی دی گا کیونکہ یہ آپ نے ان کی کیسی کی ویلیوز اس طرح سے آپ نے نکال لیا so that's all about our لیکچر نمبر سیون